بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چھینہ منکیرہ یوٹیوب چینل اگر ایس بی اے کا پاسوارڈ بھول گیا ہے یا ایس بی اے کا پاسوارڈ انویلڈ آ رہا ہے تو اس سے ری سیٹ کیسے کرنا ہے اگر ایس بی اے کا پاسوارڈ نہ لگ رہا ہو تو اس کا حل کیسے ہوگا سب سے پہلے ایس بی اے کی سیٹ کھولیں پاسوارڈ کو ری سیٹ کرنے کے لیے آپ نے فارگیٹ پاسوارڈ والا آپشن استعمال کرنا ہے سکول ایم ایس لاغن میں سکول کا ایم ایس کوڈ دینا ہے نیچے پاسوارڈ کو خالی چھوڑ دیں اور فارگیٹ پاسوارڈ پر کلک کریں آپ کے پاس فارگیٹ پاسوارڈ والا انٹرفیس کھل کے آئے گا سکول ایم ایس لاغن میں سکول کا ایم ایس کوڈ لکھنا ہے نیچے سکول ہیڈ کا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے جو سکول انفارمیشن سسٹم سسک پہ ہیڈ نے لگایا ہوا ہے یہ ایمیل ایڈریس ہیڈ کی پرفیل میں لگا ہوگا پاسوارڈ ریسیٹ کرنے کے لیے ایمیل ایڈریس لازمی طور پر یاد ہو ایمیل ایڈریس دینے کے بعد سامیٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے ایمیل کا ان باکس چیک کرنا ہے اور دیگر ڈیٹیل کو اور پاسوارڈ کو یہاں انٹر کرنا ہے امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر پھر بھی پاسوارڈ کا مسئلہ حل نہ ہو تو ہیڈ صاحب نے اپنی معلومات اور سکول کی معلومات جس میں سکول کا ایم ایس کورٹ سکول ٹائپ سکول نیم سکول کا ایڈریس جلہ تحصیل سکول لیول سکول جنڈر سکول ای میل سکول کا فون نمبر اپنا کنٹیکٹ نیم مویل نمبر اور لوکیشن آپ نے ویٹس اپ نمبر 0333 4045 115 پہ اپنی ڈیٹیل بھیجنی ہے کچھ دیر کے بعد آپ کا پاسوارڈ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا اگر آپ ایس بی اے کا پاسوارڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ڈیش بورڈ میں آئیں ڈیش بورڈ میں پروفیل کے نیچے چینج پاسوارڈ پہ کلک کریں آپ کے درہ طرف چینج پاسوارڈ کا آپشن آ جائے گا نیو پاسوارڈ میں نئے پاسوارڈ لکھیں پھر وہی پاسوارڈ کنفرم پاسوارڈ میں لکھیں اور چینج پاسوارڈ پہ کلک کریں آپ کا پاسوارڈ چینج ہو جائے گا دوستو امید ہے پوسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پوسٹ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فار واشنگ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ